نمشکار آپ کے ایک نئے ہیں بھائیر طرفتان نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ شہری بلنشہ شکار پور 79 ادھان سبا گڑ بندھن پرتیاشی چودری کرنپال سنگھ سے خاص بات چیت ایڈیٹر انچیف وسیم حمد صدیقی کی کرنپال سنگھ کا دعویٰ اس بار اتر پردیش میں بنے گی گڑ بندھن کی سرکار دونوں یوہ چہروں سے اتر پردیش کی جنتہ میں خوشی کیلئے ہے شکار پور آج بھی وکاس سے کوسو دور نہ ہی سواستے ہیں نہ ہی وکاس کار دیے اور نہ ہی شکشہ ان سب سونچت ہے آج بھی شکار پور اس کے بعد بھاشپا پر جمکربر سے پورو منتی چودری کرنپال اپنے تیکھے وارس سے کیسے کیا بھاشپا پر وارد دیکھیں اس کاس خبر میں پردیش میں دو ہزار بائیس کے شناؤں کو لے کر سبھی پارتیوں نے اپنے اپنے پرتیاشی گوشت کیے ہیں اور جس کرم میں سبھی پرتیاشی اپنے اپنے چھتر میں کڑی محنت کر رہے ہیں آج ہم آپ کو ایسے شک سے روپرو کرائیں گے جو کسی پہچان کے مہتاز نہیں ہے بلکہ بلند شہر جلے کے ایک اجول شتارہ ہیں جی ہم بلند شہر سے شکچہ منتری رہے اور پروفیسر کرنپال سنگھ سے ہم آپ کو روپرو کرائیں گے جانیں گے اس وقت وہ لوگ دل اور سماجہ وادی پارٹی گڑ بندن کے پرتیاشی ہیں شکارپور ویدان زبا سے چناؤں لڑ رہے ہیں کن کن مددوں کے لے کر وہ چناؤں وی میدان میں اترہ ہیں سنائیں گے آپ کو خود ان کی زبانی سر بھارہ دفتار نیو شینل میں آپ کا سواگت ہے میرا پہلا سوال ہے جیسے کہ اتر پردیش میں اس وقت راج نیتی تیج ہو چکی آپ بڑے لیڈر ہیں بڑے نیتہ ہیں اور شکارپور سے ویدگڑ بندن سے پرتیاشی ہیں تو کن کن چناؤں وی مددوں کے لے کر آپ چناؤں وی میدان میں اترہیں ہمارے مددے ہیں کسان کے کھیت پر کام کرنے والے مزدور کے پچھڑے سماج کے لیے اتی پچھڑے سماج کے لیے الف سنکھوں کے لیے اور سماج میں بھائیچارہ قائم کرانے کے لیے مہنگائی کے خلاف مہنگائی بہت کمر توڑ مہنگائی کے خلاف بھٹا چار چرم پر ہے اس کے خلاف اور ہمارا مددہ یہ ہے کہ جو ہم نے وعدے کی ہیں اپنے گھوشنے پتر میں ان کو سب کو ہم لاغو کریں جیسے کہ موجودہ سرکار کا کہنا ہے کہ بولنچر کی ساتھ ویدان زبا پر ہمارے ویدائق ہیں اور دوبارہ بھی ویدائق رہیں گے اور پھر سر موڈی لہر چلے گی تو اس سمجھ میں گھڑ بندر کی لہر کے لیے کیا مول منتروں کے جو لوگ گھڑ بندر کو چاہیں گے بہت زندہ پالڈی کا یہ دیواس اپنے اس بار وہ پورا نہیں ہونے کا ہے ہمارے گھڑ بندن کی ہوا چل رہی ہے دھیرے دھیرے یہ لہر میں تبدیل ہوتی جا رہی ہے جیسے کی چناؤ جیتنے کے بعد لوگوں کے جو وعدے ہوتے ہیں لوگوں کو اکثر یہ کہنا ہوتا کہ چناؤ سے پہلے نیتہ بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں اور چناؤ کے بعد میں بھول جاتے ہیں اس پر کیا کہیں گے اس میں بھارتے جنتہ پارٹی جہدے کرتی ہے جھوٹے وعدے انہوں نے جو ہے سب کے جندن کھاتے کھلوا دیئے اور پندر پندر لاکھ روپے سب کے کھاتے مانگے ایک پیسہ بھی نہیں ہے اور جو ہمیل سائی جی سے پوچھا گیا آپ لوگوں کے دوارہ کہ پندر پندر لاکھ روپے کا کیا ہوا تو ہمیل سائی جی نے کہا کہ وہ چناؤی جملہ تھا وعدہ نہیں تھا جیسے کیا ان کے لئے چناؤی وعدے جملے ہوتے ہیں ہمارے لئے چناؤی وعدے ہماری سپت ہوتی ہے جیسے کیا اکھلے شاہدہ نے چناؤی جملے ایک اور مددہ کہا کہ تین سو یونٹ بجلی فری دیں گے کیا یہ بھی ایک چناؤی جملہ رہے گا یا اس پر جو ہے سرکار ہرگی چناؤی جملہ نہیں رہے گا سرکار بننے پر اس کو لاغو کیا جائے گا آپ کے جیتنے بعد پہلی پراتمکتہ کیا ہوگی میری پراتمکتہ ہوگی سو کا دھنواز کرنا پہلے کچھ لوگ بیپکشا کہنا یہ بھی ہے کہ گڑ بندن جو ہے وہ زیادہ دن ہی ٹک پائے گا اس بارے میں کیا کہیں گے گڑ بندن جب بن رہا تھا تب بھی بھی بکشا کہنا تھا کہ گڑ بندن نہیں بن پائے گا بن گیا تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جارے ٹک پائے گا گڑ بندن بہت مضبوط ہے اور بہت لمبے سبے تک گڑ بندن چلے گا پھر دیش کو ایک اچھی سرکار دے گا جو جرود مند لوگوں کی سیوہ کرے اور کام آئے یہ تھے میرے ساتھ شکارپور ویدان سبا سے گڑ بندن کے پردیاشی کرنپال سنگھ جی جن کا صاف طور پر کہنا ہے کہ گڑ بندن مضبوطی سے رہے گا اور اس بار جندہ بدلاو چاہتی ہے اور تبڑ دیش میں گڑ بندن کی سرکار بنے گی بیچے پی کے لیے جو بھی مددے ہوتے ہیں صرف ایک چنہاوی جملے ہوتے ہیں بعد میں سب کا سب کا وکات سے معاملے میں بیچے پی سب کو بھول جاتی ہے میں اپنے صحیحوں کو معظم لکھا